بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کی نماز اور اس کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھیں گے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ کسی طرح کے کوئی اسکالات باقی نہیں رہیں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں وَهِيَ لَا تُسَلِّ بِجَمَعَاتٍ عِنْدَنَا بدائیو سنائے میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 630 پر لکھا ہے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے گفتگو کروں گا لیکن مختصر الفاظ میں ضرور ہے پڑھنا چاہیے مستحب ہے چھوڑنا نہیں چاہیے ایسے موقع پہ ہمیں نماز پڑھنی ہی چاہیے ہمارے لئے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم نماز کو ترجیح دیں اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور کم سے کم دو رکعت ہونی چاہیے کم سے کم اور پڑھیں گے کیسے جتنی توویل ہو سکے لمبا قیام کریں لمبا رکو کریں لمبا سجدہ کریں لمبی قرات کریں لمبا کر کے نماز پڑھیں دو رکعت بہت دیر سے پڑھیں ایسا لگے کہ جیسے آپ دس بیس منٹ میں دو رکعت پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے لمبی نماز پڑھنے کی کوشش کریں ایسے موقع پہ اور اس کے ساتھ نیت اس کی کیا کریں نیت یہ کریں کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں چان گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی ٹھیک ہے میں ارادہ رکھیں کہ میں چان گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں چان گرہن ہے اس لئے نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز بلکل صحیح ہو جائے گی زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بس دل میں ارادہ رکھ لینا کہ میں کیا کر رہا ہوں وہی کافی ہے آپ کے لئے تو دو رکعت کی نیت دو دو رکعت کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں دو رکعت کر کے پڑھیں پھر اس کے بعد اگر موقع مل رہا ہے پھر اور پڑھیں اور پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں اور یہ نماز جو ہے تنہا پڑھنا ہے جماعت سے نہیں ہے کیونکہ جماعت اس میں ثابت نہیں ہے جہاں سورج گہن کی نماز آئے گی وہاں جماعت سے پڑھنا ہے لیکن یہاں پر اکیلے اکیلے پڑھیں گے سب یہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے مرد حضرات بھی جماعت سے نہیں پڑھیں گے تنہا تنہا پڑھیں گے اور عورتیں بھی اس نماز کو تنہا تنہا پڑھیں گی اور اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس جس طرح عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اور جس طرح عام طریقہ ہے وہی طریقہ ہے اس کے لئے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے پڑھنے کا جیسے ہی چاند گرہن شروع ہو جائے اسی وقت سے آپ پڑھنا شروع کر دیں اور کب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک چاند گرہن رہتا ہے چاہے دو گھنٹہ ہو تین گھنٹہ ہو چار گھنٹہ ہو جتنا بھی ہو سکتے ہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ دو رکعت نماز پڑھئے چار رکعت دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھئے چھے رکعت آٹھ رکعت جتنی ہو سکتی ہے آپ سے دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور اس کے ساتھ بیچ بیچ میں ذکر و اذکار کریں قرآن کی تلاوت کریں تصویر پڑھیں اور اس کے ساتھ جو ہے صدقہ وغیرہ بھی کریں اس کے مطالق میں نے مستقل ویڈیو بھی بنائی ہے پھر جب آپ کو موقع ملے پھر سے نماز پڑھیں جس طرح آپ کو عبادت کرنی ہو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اور یہ چانگرہن کی نماز نفل نماز کے حکم ہے اس کا خیال ضرور رکھیں کہ مکرو وقت میں نہ پڑھیں اور کن کن وقت میں نفل نماز پڑھنا منع ہے اس کے بارے میں مستقل میری ایک ویڈیو بھی سائد موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ مستقل فون کے ذریعہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ نفل نماز کب کب منع ہے جب جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات میں یہ نماز بھی منع ہے چاہے سورج گرہن کی نماز ہو یا چاند گرہن کی نماز کیونکہ مکرو وقت میں یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھیں جیسا کہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لگنے والا ہے چاند کو گہن لگنے والا ہے یہ ذرا طویل ہے زیادہ وقت لگے گا ہو سکتا ہے کہ صبح صادق کے بعد یعنی جب صبح صادق ہو جاتی ہے فجر جب طلوع ہو جاتا ہے یعنی جب روزہ جو ہے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے یعنی جب صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بات سے لے کر میں کیوں بتا رہا ہوں سمجھئے گا آگے چل کے انشاءاللہ میری بات سمجھ مان جائے گی اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے صبح صادق کے بعد سے اسی لئے ایسے وقت میں نماز مت پڑھئے گا یہ نماز کیونکہ یہ نفل نماز کے حکم ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھنا نفل نماز منع ہوتا ہے اسی لئے کہ اس پر ایک اور فکر کریں جو بھی وہ اوقات ہیں نفل نماز جن میں منع ہے ان میں یہ نماز بھی منع ہے یہ مسئلہ ذرا یاد رکھیں یہ بھی ذرا اہم مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں